اچھا بادشاہی مسجد میں مجھے ایک آدمی ملا بہت پرانا وہاں کا گائیڈ ہے اس کو وہ اندر نہیں اب جانے دیتے تو اس سے میں نے پیچھا کہ آپ کو اندر کیوں نہیں جانے دیتے تو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے پتا ہے کہ چوری کس کس نے کی ہے وہ ایکچولی یہ بھی بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ملا دروازہ کس کے گھر لگا ہوا ہے اے جنہی سامنے بادشاہی مسجد دی سامنے جو شائی کے لائے دیا ہے کھڑکی کتر ہے وہ کاربت آتا ہے لوگوں کے کہ کون کون سا سامن کہاں پہ لگا ہوا ہے تو اس گائیڈ کو انہیں تنگ آتے میچ میں والوں نے کہ یہ ہر بندے کو ہماری چوری چکاری بھی بتاتا ہے تو اس کو باہر کر دیا وہ باہر کھڑا رہتا تھا اس نے ایک دن مرزا باتیں کہ میں اس کو لے گیا پکڑ کے اندر میں نے کہا مجھے وہ بتا جو مجھے یہاں پہ نہیں پتا اس نے کہا آئی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے کہا جب بارش ہوتی ہے نا تو ان مناروں سے پانی اس طریقے سے گرتا ہے کہ دنیا میں کئی اور نہیں گرتا میں نے کہا یہ کیسے اس نے کہا جی آپ نے سائفن دیکھا ہے میں نے کہا جی دیکھا ہے اس نے کہا جی وہاں ایک پانی نیچے سے گزر جاتا ہے دوسرا اوپر سے گزر جاتا ہے اور دونوں پانی جو ہیں وہ آپ کو مکس نہیں ہوتے میں نے کہا جی کہتا ہے ان مناروں سے جب یہ بھومت سے پانی گرتا ہے تو وہ لہروں میں اس طریقے سے گرتا ہے یہ ایسے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ ایک دوسری کے اوپر سے ایسے ایسے جاتا ہے جو ایدر والا ہے وہ سارا ایدر جاتا ہے جو ایدر والا ہے وہ سارا ایدر جاتا ہے اور یہ لہریں ساری ایک دوسری کے اوپر سے جاتی ہیں جس دن تیز بارش ہو وہ بھا ہو اس دن آکے آپ دیکھئے گا آپ کو میں دکھاؤں گا پھر اس نے مجھے کہا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نا آپ دیوار کے ساتھ تو یہ کورنر ہے یہاں پہ آپ بولیں کچھ آزان بولیں کچھ بھی اللہ اوپر کہیں تو میں نے بلکل اس جگہ پہ نور رکھ کے جاؤں اس نے کہا میں نے اللہ اوپر کہا تو مجھے ایسا لگا کہ ہر طرف سے اللہ اوپر آ رہی ہے ہر طرف سے آ رہی ہے وہ نے کہا بلکل آہستہ بولیں ہاں میں نے بڑے آرام سے بولا تو وہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی اللہ اوپر گئی وہ نے کہا یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس مسجد کو ایک فارمولا کے تحت تعمیر کیا گیا تھا لاؤڈ سپیکر بھی سکتے تھے تو جب یہاں پہ کھڑا ہوکے موزن آزان دیتا تھا تو ہر طرف میسج دور دور تک چلا جاتا تھا کہ آزان ہو رہی ہے اور اس کو زور بھی نہیں لگانی پڑتی تھی پھر اس نے مجھے ایک دکھایا ہے کہ بیس کمرے ہیں لائن میں سیدھے لگ بگ بیس ہی ہیں وہ لائن میں سیدھے کمرے ہیں جو بادشاہی مسجد کا جو منارہ پاکستان والا کارنر ہے نا ادھر لائن میں سیدھے ایسے وہ بالکونی ٹائک کا ایک ایری ہے جو رنجیت سنگھ جب آیا تھا نا تو اس نے اس کی بار والی سائیڈ پہ اپنے گوڑے بان دیئے تھے رنجیت سنگھ نے ہماری بادشاہی مسجد کے اندر اپنے گوڑے بان دیتے استبل بنایا تھا کیونکہ اندر والا ایریا وہ خود استعمال کرتے تھے اچھا تبلہ تھا اور جو یہ سارا سیدھا ایریا تھا جو مدرہ سب نہ آیا ہوا تھا انہوں نے جہاں پہ طالب علم تعلیم حاصل کرتے تھے یہ سیدھے ایریا میں انہوں نے رنجیت سنگھ بغیرہ نے اپنے گوڑے بان دے ہوئے تھے باہر بھی اور اندر بھی اور یہاں پہ انہوں نے کافی ظلم بھی کیا تھا اس دعا میں اس کی مڑی بھی وہی پہ ہے وہ جو بیس کمرے ہیں نا اس کی ایک بڑی سائنس ہے وہ کہتا ہے جی آپ ادھر سینٹر میں بیٹھے ہیں ہر کمرے کے سینٹر میں ایسے ایک بلکل گول سا پوائنٹ ہے جو لوگ انجینئر ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی چینی والی تو نہیں چینی والی ہر کمرے کے سینٹر میں ایک گول سا پوائنٹ ہے چہاں پہ اس کا بلکل سینٹر آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوئے ہیں بالکونیا ٹائپ اینڈ تک جا رہے ہیں اور لیپ سائٹ پہ آپ کو منارک باگستان نظر آتا ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو باچہ ہی مسجد نظر آتی ہے اس کا سینٹ اس میں کسی بھی ایک کمرے کے سینٹر میں آپ بیٹھے ہیں اور کسی بھی اگلے کمرے کے سینٹر میں آپ بیٹھے ہیں آپ آپ اس میں باتیں کریں آپ کو ایک دسرکی آواز آئے گی بالکل نورو جیسے میں آباد کر رہا ہوں یہاں سے 20-25 میٹر کے بعد بندے کو آواز نہیں آنی چاہی لیکن اس کی آخری کمرے میں بھی آئے گی وہ انہوں نے کوئی ساؤنڈ سسٹم وہاں پہ سائنٹیفکلی بنایا تھا میں نے کہا یہ کیوں کیا ہے وہاں نے کہا یہ اس لئے کیا تھا کہ جو قرآن پاک پڑھانے والا استاد تھا نا وہ یہ نہیں ہونے دیتا تھا کہ سارے سٹوڈنٹ اس کے پاس آئیں چال کے قرآن پاک سنانے کے لئے تو چھوٹے استاد بھی ہوتے تھے جو مین استاد کاری صاحب تھے جنہوں نے سننا تھا وہ بالکل سینٹر میں بیٹھ جاتے تھے ایسے اور جس بچے کی بھی باری ہوتی تھی سنانے کی وہ اٹھتا تھا اور اپنے والے کمرے کے سینٹر میں بیٹھ جاتا تھا چاہے وہ پانچ ماں کمرہ ہے سات ماں ہے دس ماں ہے جتنا ماں بھی ہے تو وہ وہاں سے بیٹھ کے جب قرآن پاک سنانتا تھا ایک سپیشل ایریا میں بیٹھ کے تو استاد کو سیدھی کان کے اندر آباز جاتی وہ وہاں سے گھنچ پیدا ہوتی ہے اور وہ پتہ رہی کیسے ٹرائبل کرتی ہے یہ چیزیں میں کبھی کئی اور ایسی دنیا میں کسی ہوتی ہیں ان کے پاس سائنس تو بہت تھی اور یہ 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 اور کچھ بھی نہیں ہے اس کو جا کے آپ دیکھیں نا اگر ہم تو ایسے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے نہیں ہے یہ کیا ہے یہ ویسے بیلڈنگیں بنا دی ہیں بڑی بڑی نہیں اگر کوئی بیلڈنگ آپ کی سنکڑوں سال سے کھڑی ہے تو وہ صرف اس لیے نہیں کھڑی کہ وہ بڑی مضبوط ہے وہ اس لیے کھڑی ہے کہ وہ سائنسی بنیادوں پر بنی ہوئی ہے اور اس کو بناتے وقت یہ خیال رکھا گیا ہے کہ موسمی اثراتوں یا کوئی بھی چیز ہو وہ اس کو قراب نہ کریں یہ